نمسکار دوستوں ہر روز کی طرح ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں دیشبر کی خبرے لے کر تو آج دن ہو چکا ہے نو جون کا اور ٹائم ہو چلا ہے آج کے مکہ سمجھ آر جاننے کا کورنا وارس نے پوری دنیا میں کہہر ورپا رکھا ہے اور اب دلی کے سی ایم اروند کے جیوائل بھی اس کی چپیٹ میں آگئے ہیں وہیں دلی میں ایک بار پھر بھوکم کے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں تو بنگل کی کھاڑی میں ایک بار پھر ایک نیا توفان بن رہا ہے اسی کے ساتھ پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بار پھر اچھال آ گیا ہے تو آج دن کو رونا کے کچھ نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ دیش میں ہوئی کچھ خاص گتی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملنے والی ہے اس کے اہلاوا موسم کے پوروان امان سے لے کر بہت سے جانکاری آپ کو ملنے والی ہے ویڈیو میں آپ کو آپ کے اپیوں کی جانکاری کے بارے میں وستار سے بتانے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ مس نہ کر سکیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کس زرے ایراج جسی ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ آپ سے جوڑی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچا سکیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بھارت میں کورنا وائس اپ ڈیٹ کی تو بھارت میں دو لاکھ ساٹھ آزار سے زیادہ لوگ اس وائرس سے سنکرمیت ہو چکے ہیں جس میں ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ مریض ٹھیک ہو چکے ہیں اور لوگوں کے موت کے آخرے نے تیہتر سو کو پار کر لیا ہے بات کریں پورے دیش میں اکٹیب مریضوں کی تو ایک لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ مریض اس سمیں کورنا سے سنکرمیت ہیں اور یہ گنتی ہر گھنٹے ہر منٹ بڑھتی جا رہی ہے ساتھ ایک نظر ڈال لیتے ہیں دنیا بھر کے کورنا وائس اپ ڈیٹ پر تو بتا دیں دنیا میں کورنا کے مریضوں کے زنکیہ ستر لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے جس میں چالیس لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اور لوگوں کی موت کے آخرے نے چار لاکھ کو پار کر لیا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ ریلی کے مکہ منتری اروند کے جیوال کی طبیعت بگڑ گئی ہے سی ایم کی جیوال کو کل سے ہلکہ بخار اور گلے میں خراش کی شکایت ہے اب ان کا کورنا ٹیسٹ کروائے جائے گا کل دو پہر سے ساری میٹنگ کینسل کر دی گئی اور سی ایم کی جیوال نے کسی سے ملاقات نہیں کی انہوں نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیا ہے آج ان کا کورنا ٹیسٹ ہوگا سی ایم اروند کے جیوال نے خود اس کا اعلان کیا تھا اس کے ساتھ ہی بتا دے کہ وہ ڈائیبیٹک بھی ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں آنے والے 24 گھنٹوں کے موسم پوروانو مان کی دیش کی دکشنی حصوں میں مونسون کا آگمن ہو چکا ہے اس سپتہ مونسون دکشن بھارت کو پار کرتے ہوئے مدھے اور پوروی تتہ پورووتر بھارت کے کئی راجوں میں دے سکتا ہے دستک ممبئی میں بھی مونسون بہنچاریں اس سپتہ سے ملنے لگیں گی اتر بھارت کے راجوں میں آٹھ اور نو جون کو شوشک موسم کی امید ہے اس دوران اتری شیطروں میں کئی ثانوں پر تاپمان چالیس ڈگری سے اوپر پہت سکتا ہے دس جون سے موسم بدلے گا اور دس سے لے کر تیرہ جون کے بیچ پنجاب، ہریانہ، پورووتر، راجرستان، تتہ دلی کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش کی سمبابنا ہے اوریشہ اور دکشنی چتیز گھڑ میں اس سپتہ مونسون دستک دے سکتا ہے بنگل کی خاری پر بن رہا نیم نندباب کا شیطر آگے بڑھتے ہوئے اوریشہ تتکو پار کرے گا اس کے بعد میں مدیپدیش اور مہاراشتر میں بھی بارش بڑھے گی تو دوستو اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں آج شگلی بڑی قبر کی اور جو آ رہی ہے بھوکمپ کو لے کر دیش کی راجدانی دلی اور اس کے آس پاس کی دھرتی ایک بار پھر کافی آٹھ جون دوزار بیس یعنی کل دو دشم لب ایک تیورتہ کا چٹکا پھر آیا لگتار دھرتی ہلنے کی وجہ سے دلی اور راشتری راجدانی شیطر میں بڑے بھوکمپ کے آنے کی اشنکہ ہے ایسی اشنکہ دیشت کے ورشت ویگانکو نے جتائی ہے اس کے پیچھے کاران یہ ہے کہ دلی انسی آر میں پچھلے ایک مہینے سے لگتار چھوٹے چھوٹے بھوکم کے کئی جھٹکے آ چکے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں آج شگلی قبر کی اور جو آ رہی ہے انلوک ون کے فیس ٹو کو لے کر پچیس مارچ کے بعد آج وہ دن ہے جب پورا دیش لگ بگ کھل گیا ہے بازار سے لے کر مندر مسجد اور مول سے لے کر ریشٹرون تک آج سے کھول دیے گئے ہیں کے اندر سرکار کی گائیڈ لائنز کے بعد راجے سرکار نے انلوک لاغو کر دیا ہے حالانکہ کچھ پردیشوں میں ابھی بھی پابندی جاری ہے رازانی دلی میں بارڈر سے لے کر بازار تک سب کھول دیے گئے ہیں لیکن کس تھل ابھی بھی یہاں بند رکے گئے ہیں تو دوستو ایسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں آج سے اگلی بڑی خبر کی اور جو آ رہی ہے راشن کارڈ کو لے کر بھارت میں راشن کارڈ ایک مہت سپون دستویز ہے پیسہ پہچان پتر پاسپورٹ بنوانے سے لے کر گھر میں بوجن کی ویوستہ کرنے تک اس کی ضرورت پڑتی ہے راشن کارڈ بنوانے کی بات آتے ہی سب سے پہلے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے اس کے لئے سرکاری دفتر کے چکر لگانے پڑیں گے لیکن اب ایسا نہیں ہے اگر آپ دلی میں رہتے ہیں تو گھر پر بیٹھے آسانی سے آن لائن آوے دن کر کے اپنا راشن کارڈ بنوان سکتے ہیں اس کے لئے آپ دلی سرکار کی آدھکاری ویب سائٹ e-district.deligoverment.nick.in پر جا کر اپنا راشن کارڈ بنا سکتے ہیں تو دوستو ایسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں آج جگلی خبر کی اور جو آ رہی ہے توفان کو لے کر بنگال کی کھاڑی کے اوپر کم دباؤ کا ایک شیف تروی کسیت ہو رہا ہے بھارتی موسم ویباغ نے بتایا کہ بنگال کی کھاڑی کے پوروی مدد شیطر پر چکرواتی پریسیرن میں پرباو کی چلتے دباؤ والے شیطر میں چکرواتی توفان گتی اتپن ہو سکتا ہے حالکہ موسم ویباغ نے اس بات کی بھی جانکاری دی ہے کہ اگر بنگال کی کھاڑی سے چکرواتی توفان اٹھے گا بھی تو اس کی شمتہ حال ہی میں آئے چکرواتی توفان امفان کے مقابلے کافی کم ہوگی اور اسے جان مال کے نقصان کی سمباونا بھی ایک کم ہے تو دوستو اسے کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں آج یہ اگلی خبر کی اور جو آ رہی ہے انٹی پی سی سے بجلی اتپادہ کمپنی نیشنل تھرمل پاور کارپریشن انٹی پی سی لیمٹیڈ نے ہیڈ ایگزیکیوٹیو ارسیسٹنٹ مائننگ سرویس اور مائن سرویر کے کل تیس پدو پر بھرتی کے لیے آویدن مانگے ہیں ان پدو پر چائن کرمچاریوں کو ساتھوے ویہتن آئے ہو کے تحت سیلری ملے گی آن لائن آویدن شروع کرنے کی تیتھی دو جون دوزار بیس ہے جبکہ آویدن کی انتیمتی تھی بائیس جون دوزار بیس ہے تو دوستو اسے کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں آج یہ اگلی بڑی خبر کی اور جو آ رہی ہے پیٹرول کو لے کر دیش میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھنے لگی ہیں لگاتار دوسرے دن سونوال کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ساٹھ پیسے کا اضافہ ہوا اس وجہ سے دلی میں پیٹرول کی قیمت 71.40 روپے سے بڑھ کر 72.40 روپے پرتی لیٹر ہو گئی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت 79.99 روپے سے بڑھ کر 70.69 روپے پرتی لیٹر کر دی گئی ہے اس طرح کیمتوں میں لگاتار دوسرے دن پردی ہوئی ہے اس کے دو دنوں میں پیٹرول 1.20 روپے پرتی لیٹر مہنگا ہوا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں آج چگلی ایک بڑی خبر کی اور جو آ رہی ہے ریلائنس انڈرسٹریز کی اور سے لوگ ڈاؤن میں ریلائنس انڈرسٹریز کے ٹیلیکوم پلیٹفورم جیو میں نیویش کا سلسلہ جاری ہے تازہ نیویش ابودھابی نیویش پردی کرنڈ آئی ڈی یہ نہیں کیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ابودھابی نیویش پردی کرنڈ نے جیو پلیٹفورم میں 1.16 پرتی شتح سے داری کے لیے 5633.50 کروڑ روپے کا نیویش کیا ہے یہ پشلے ساتھ سپتہ سے بھی کم سمعے میں جیو کا آٹھوہ نیویش ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں آج چگلی بڑی خبر کی اور بھارت میں کروڑنا ویرس سے تیزی سے بڑھتے معاملوں کے بیچ دش انلوک 1.2 کے دوسرے چرن میں پہنچ گیا ہے اس چرن میں پابندیوں کے ساتھ ساتھ دھارمک ستل ریشٹرانڈ اور مول کھولنے کی زیادہ دے دی گئی ہے اس چرن کے پہلے دن یعنی سوموار کو بھارتی شہیطر بازار میں رونک دیکھنے کو ملی شروعاتی کاروبار میں سینسیکس قریب 600 انگ مضبوط ہو کر 35000 انگ کے قریب آ گیا اسی طرح نفٹی کی بات کرے تو 1500 انگوں کی بڑھت کے ساتھ 10300 انگ کے پار پہنچ گیا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں آج یہ اگلی بڑی خبر کی اور جو آ رہی ہے بھارت اور چین بھی ویوات کو لے کر بھارت اور چین کے بیچ لگدہ کے علاقے میں ابھی بھی تناف جاری ہے اور اس کو باتچی سے حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے 6 جون کو ہوئی بیٹک میں ابھی کوئی ٹھوست نتیجہ تو نہیں نکلا ہے لیکن اس بیچ چین نے ایک بار پھر بورڈر پر حلچل تیز کر دی ہے جانکاری ہے کہ چین نے اسٹرن لگدہ کے آس پاس بھارت سچوڑے بورڈر کے پاس ہیلیکاپٹر کی حلچل تیز کر دی ہے تو دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ ہر روز آپ دیش اور دنیا بھر کی خبروں سے اپڈیٹ رہیں دھنیواد